بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک وہ صورت جس میں بسم اللہ دو مرتبہ آئی ہے تو جواب ہے صورت النمل سوال نمبر دو جامع قرآن تو جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر تین جنگی امامہ میں شہدہ کی تعداد تو جواب ہے ست سو حافظی قرآن سوال نمبر چار قرآن پاک میں انبیاء اکرام کی نام مبارکہ تو جواب ہے سنتیس نام مبارکہ سوال نمبر پانچ مکی صورتوں کا موضوع تو جواب ہے توحید رسالت آخرت انبیاء کی واقعات سبر کی تلقین سوال نمبر چی مدنی صورتوں کا موضوع جواب عبادات معاشرتی مسائل جہاد کے مسائل تعذرات معاشرتی مسائل سوال نمبر سات قرآن پاک میں کن خواتین کا ذکر آیا ہے تو جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام حضرت آسیہ بلقیس ملکہ سبا حضرت عائشہ تعالیٰ سوال نمبر آٹھ قرآن میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے تو جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر نو لبز اللہ کتنی بار آیا ہے تو جواب ہے چپیس سو ستان میں بار سوال نمبر دس قرآن فاک کا کل عرصہ نزول تو جواب ہے بائیس سال دو ماہ بائیس دین سوال نمبر گیارہ برسہیر میں پہلا قرآن فاک کا پارسی ترجمہ تو جواب ہے حضرت شاہ علیہ اللہ سوال نمبر بارہ برسہیر میں پہلا اور دو ترجمہ تو جواب ہے شاہ رفی الدین شاہ عبدالقادر سوال نمبر دیرہ ترجمان القرآن تو جواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر چودہ کن کفار کا ذکر قرآن فاک میں ہے تو جواب ہے نمرود فرغون آمان قارون ابو لہب سوال نمبر پندرہ اور ان پاک کی کن صورتوں کے نام انبیاء کے نام فرح ہیں تو جواب ہے صورت محمد صورت یوسف صورت ابراہیم صورت نوح صورت عود صورت یونسف صورتہ صورت Leg Vanderzim صورتugh صورت�